اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ پیمپلز کیسے نکلتے ہیں یاد رکھیں ہمارے سکن میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جن کو ہم فالیکلز کہتے ہیں ان فالیکلز کے نیچے خاص قسم کی گلینڈ ہوتے ہیں جن کو ہم سیبیشیس گلینڈ کہتے ہیں اس گلینڈ کا کام ہوتا ہے اولی سبسٹانس سیبم کو ریلیس کرنا اس سبسٹانس کا عام طور پر کام ہوتا ہے ہمارے سکن کو مویسٹر رکھنا لیکن کبھی کبھا یہ سیبیش سیبم زیادہ ریلیس ہونے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے فالیکلز بند ہو جاتے ہیں اور مزید سیبم نہیں نکلتا اور سکن کی نیچے اکٹا ہوتا رہتا ہے سکن کے اندر سیبم کا اکٹا رہنے کی وجہ سے بکٹیریا کے لیے ایک سازگار ماہول بن جاتا ہے اور وہ بہت ٹیز گروت کرنے لگ جاتے ہیں اور انفیکشن کاز کر دیتا ہے اس انفیکشن کی وجہ سے ہمارا ایمیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بکٹیریا کو فائٹ کرنے کے لیے ہمارے دبلیو بی سیز انفیکشن کی جگہ پہ اکٹا ہونے لگ جاتے ہیں دبلیو بی سیز ڈیت سیل اور بکٹیریا کو کھانے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفلمیشن ہونے لگ جاتا ہے اور پس بننا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں پیمپلز کی طرح دکائی دیتا ہے یاد رہے کہ جہاں پر سیبیشس گلینڈ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پیمپلز زیادہ نکل آتے ہیں جیسے کہ ہمارا چہرہ ویسے تو پیمپلز کسی بھی ایج میں بن سکتے ہیں لیکن یہ پیبرٹی اور فیمل میں میسیورس آئیتل کے دوران زیادہ بنتے ہیں کیونکہ ان دو اجوہات میں ہمارے ہرمونل گلینڈ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیبیشل گلینڈ اور ایکٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ سیبم سیکریٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کے اولی سکن ہوتا ہے یا ایسے لوگ جن کی خوراک اولی اور انہیلتی ہوتی ہے ان میں بھی زیادہ پیمپلز بننے کے چانسز ہوتے ہیں پیمپلز کو ریڈیوز کرنے کے لیے ڈائیٹ ہیلتی لینا چاہیے اور اس سابون یا فیس واش کو استعمال کرنا چاہیے جو کہ اول کو سکن کے سرفس سے ریڈیوز کر رہتے ہیں یا پھر کسی درمیٹالوجس کے ساتھ مشورہ کر کے ہمیں پروپر ٹریٹمنٹ کر لینا چاہیے